موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد و غول محمد علیہ السلام پر عزیز ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ آپ سبی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مخصین اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے سے یہ گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ بہت کچھ چیزیں بہت کچھ باتیں ہم اس شخصیت کے متعلق جانیں گے تاریخ میں بہت سے لوگوں میں اختلاف ضرور ہے لیکن جو حق بات ہوگی بس وہی آپ کے خدمت میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات اس تاریخ کو مدی نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں گے ہمارے تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا سید عابد رضا عابدی صاحب آئیے روبرو کراتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلا سوال حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے سے ہم یہی کرنا چاہیں گے کہ آپ کی ولادت جب ہوئی اور اس کے بعد کے واقعات کو نہ جان کر کے سب سے پہلا یہی ہم جانیں گے کہ آپ کی پرورش کس نے کس کس شخصیت کے ذریعے آپ کی پرورش ہوئی اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین اب القاسم محمد وعلا آل بیتہی التیبین التاہرین المعصومین ولانتو الدائمتو علی آدائہم اجمعین اما بعد ہم آپ دیکھیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی پرورش کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو ظاہر سی بات ہے پرورش کا پہلا حق والدین پر ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش کرے اور واقعا یہ امتیاز جناب ابو طالب علیہ السلام کو حاصل ہے کہ آپ نے اپنے والد بزرگوار جناب عبد المطلب علیہ السلام کی آغوش میں تربیت پائی امتیاز اس لیے ہے کہ جناب عبد المطلب جیسی شخصیت یا یوں کہہ لیا ہماگیر شخصیت جن کو زمانے نے کبھی فیاض کہا تو کبھی متعمد تحر کہا فیاض اس لیے تھے کہ جب قافلہ حج کے لیے جاتے تھا تو کچھ کوئے درمیان میں ایسے تھے جس کا پانی بڑا کھارا ہوا کرتا تھا اور حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اس درمیان میں یعنی اس زمانے میں جو بھی طریقے کار رہا ہوگا حاج کا تو جناب عبد المطلب جو ہے وہ کچھ خورمے وغیرہ خریدتے تھے اور باقادہ کوئوں میں ڈلواتے تھے تاکہ اس کوئوں کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جائے اور اس میٹھاس کے ذریعے سے حاجی جو ہے وہ سہراب ہوتے رہے یعنی پدا نہیں کرتے ہیں مقدار میں شہر ڈالتی ہو مقدار میں ہوتے تھے کہ پورا پانی جو میٹھا ہو جاتا تھا اور میٹھاس کے بعد حاجی اس پانی کو استعمال کرتے تھے اور اتنی مسافت میں قوے تھے کہ اگر یہ کام نہ کیا جاتا تو نہیں معلوم حاجیوں کی پیاس سے حالت کیا ہوتی یہ حج کرنا چھوڑ دیتے یا کیا کرتے نہیں کرتا حالات تھا تو یہ کام جناب عبد المطلب علیہ السلام کرتے رہے اور یہ سقائیت آگے جناب ابو طالب پر گئی اس کے بعد سرکار امام حلی علیہ السلام تک اس کے بعد آقاب الفضل حباس تک گئی ہے یہ ایک وراثتی سلسلہ ایسا قائیت کا جو وہاں سے چلارا اور نہیں معلوم اس کے اوپر بھی کتنے لوگوں نے یہ کام انجام دیا ہوگا تو چونکہ حاجیوں کو سہراب کرتے تھے لہٰذا آپ فیاض کہلے اپنے جود و کرم کی بنا پر اور دوسرا ایک لقب آپ کا تھا مطعمت تہر جو پرندوں کو کھانا کھلانے کے حدی تھے یعنی انسان تو انسان جانوروں پر مخلوقات خدا پر بھی رحم کرنے کے عادی تھے اور یقینا ایسی شخصیتیں ہی ہو سکتی ہے کہ جن کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیتیں دنیا میں آ جائے سبحان اللہ یعنی کچھ امتیازات ہوتے ہیں یوں ہی پرولدگار کسی کے سلب کا انتقاب نہیں کرتا نہیں کر لیتا مٹی کے برطن میں کوئی اچھی غزہ رکھ کے نہیں دینا چاہتا صحیح اس لئے کہ جب ظرف دیکھتا ہے تو ایسے ظرف کا بھی انتقاب کرتا ہے لہٰذا اور یہ ساری خوبیہ میں نے کہا جناب ابو طالب علیہ السلام میں بھی اپنے والدی سے آئی خود جناب ابو طالب کے انگراب دیتے ہیں کسرت اولاد بھی تھی اور غربت مالی کے باوجود بھی جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے والد کے بعد یہ کام بخوبی اپنے ہاتھوں میں لیا کہ قرض لے کر ہی سئی لیکن کوئے کے جو پانی ہوا کرتا تھا ہارے پند کو دور کرتے تھے تاکہ حاجیوں کیا یہ قافلہ یہ جو حج بیت اللہ کے لئے آ رہا ہے یہ رکنے نہ پائے یہ سلسلہ ختم ہونے نہ پائے یہ خدمت ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو مخلوقات خداوندی کے حوالے سے کیا دین کے حوالے سے اور بسا تاریخ نے تو یہاں تک لکھا کہ اپنے بھائی سے قرض لیتے تھے اور خرمے خریدتے تھے اور کوئے میں ڈالتے تھے اس سے جناب ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کا بھی پتہ لگایا سکتا ہے زمنا کہ آپ کے اندر یہ جذبہ تھا کہ اللہ کا مہمان بھوکا اور پیاسا نہ رہ جائے اور ساتھ ہی ساتھ ایسا نہ ہو کہ گھبرا کر خانہ خدا کو ترک کر دے یعنی جناب ابو طالب علیہ نے یہ تو گوارہ کیا کہ اپنا گھر اجڑ جائے لیکن خانہ خدا اجڑنے نہ پائے یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مغرفت کے اس درجے پر تھے جناب ابو طالب علیہ السلام اسلام آنے سے پہلے کی بات کی ہے اسلام آنے سے پہلے ایک بات ہے جناب ابو طالب کے زمانے کے بعد کا مسئلہ ہے رسول اسلام کیا بھی بچپنا ہے جناب ابو طالب کام کر رہے تو یہ معرفت واقعا اس درجے پر تھے کہ اپنے گھر کو اجڑتا دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں مالی حالت کمزور ہے غزائے فرام ہو رہے ہیں لیکن مہمان خدا وننے کا بلکل خیال رکھے ہوئے آنے کو جائے اس طریقے سے وہ میٹھا کر رہے ہیں اس کے علاوہ عقیدہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں جناب عبد المتلیب علیہ السلام کا تو تاریخ ساز و تذکرہ ہمارے پاس جو بے بانگ دوحل جو بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابراہ لشکر لے کر آیا ابراہ ہاں بلکل تاریخ متسامین بھی جانتے ہیں ہاتھیوں کو لے کر کیا ہے ہاتھیوں کو جب لے کر آیا تو جناب عبد المتلیب نے اپنے عقیدے اور ایمانی کا توحظار کیا کہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا اور آپ دیکھیں کبھی ہوتا کیا ہے لوگ چائلنج کرتے ہیں پھر جب دعویٰ پورا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں مسئلتِ خداوندیتی ہم کیا کریں اس زمانے میں بھی آج ہی بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کا بڑا پرچار کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں لیکن جب قرآن اور اترت اور قرآن کی بات آ جائے تو ایسے پیچھو ہوتا ہے یسے ان کا کوئی رول ہی نہیں تھا یا بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب شکست ہو جاتی ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ تو یہ سامنے آتا ہے کہ اسلام کا مزاق اڑایا جاتا ہے پھر دین مزاق بن کے جاتا ہے تو یہ خود جناب عبد المطلیب کے عقیدہ اور ایمان کی بات تھی کہ آپ نے پہلے حالات کا جائزہ لیا مسئلتوں کو سمجھا اور اپنی دوربین نگاہوں سے عقیدت اور ایمان کی طاقت سے اس بات کو سمجھ لیا کہ اس مسئلے میں مشیعت الہی کیا ہے اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں اور دعویٰ غلط ہو گیا تو یقیناً میری بات کی جو ہے مزاق اڑائی جائے گی اور دین خدا پر آنچا جائے گی جو بھی دین دعو اور اگر دعویٰ پورا ہوتا ہے تو پھر واقعاً یہ دلیل ہے عقیدت اور ایمان کی کہ کتنا اچھا ایمان تھا کتنا اچھا عقیدہ تھا اب آپ دیکھئے ادھر جناب عبد المطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا گھر ہے وہ افادت کرے گا یہ کہنا اور ادھر سے ابابیلوں کے لشکر کا آنا وہ چھوٹے چھوٹے پرندے چھوٹے چھوٹے پرندے آج بھی دیکھتے ہیں جہاں جہاں حویلیاں وغیرہ پرانی ہوتی ہیں اس میں وہ ادائے بائیں بہت تیزی کے ساتھ چکر لگا تھے بلکل تو جناب عبد المطلب کی زبان پر کلمات کا جاری ہونا اور ابابیلوں کے لشکر کا آ جانا یعنی خود اس بات کی دلیل ہے کہ مشیعتِ الٰہی سے کتنا واقف تھے اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا کو بھیجنا ہی تھا جناب عبد المطلب نہ کہتے تب بھی خدا حفاظت کرتا تو یہ حفاظت پہلے بھی تو ہو سکتی تھی صحیح زبان سے کلمات ادا ہوئے اور اس کے بارے لشکر ادھر لشکر آئے اس کا مطلب کئی نہ کئی عقیدت اور ایمان کا مسئلہ ہے کہ مشیعتِ الٰہی کو نگاہیں جناب عبد المطلب اس انداز سے درک کر رہی تھی کہ اگر میں دعویٰ کروں گا تو خدا میرے ایمان کی بھی لاز رکھے گا اور اپنے گھر کی بھی حفاظت کرے گا تو یہ امتیاز جناب عبو طالب علیہ السلام کا حاصل ہے کہ آپ نے اپنے والدے بزرگوار جناب عبد المطلب جیسے باعقیدہ باعیمان باعمل انسان کی آغوش میں جو تربیت پائی جسے زمانہ متعمت تیر اور فیاس کے لقب سے یاد کرتا ہے وہیں آپ کی والدے گرامی بھی موجود تھی جن کا نام تاریخ نے فاطمہ بنت عمر بن آیاز کے نام سے یاد کیا ہے تو انہیں اگر پرورشت کا تذکرہ کیا جاناب عبو طالب کے تو خود آپ نے اپنے والدین کی آغوش میں تربیت حاصل کی ہے چلے بہت خوف سبحان اللہ مگر آپ کے اسی جواب کے آخری حصے سے ایک سوال ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جب جناب عبد المطلب علیہ السلام نے اس حالات و قیفیت کو دیکھا کہ اب رہا کا لشکر ہاتھیوں کے ساتھ آ گیا اور خانہ کعبہ کو اڑھانا چاہتا ہے تو یہ خود انہوں نے کیوں نہیں دفاق کیا کیا ان کے پاس لشکر نہیں تھا کیا ان کے پاس آدمی نہیں تھے یا وہ کمزور پڑ گئے تھے آخر وجہ کہتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوف سوال ہے سب سے پہلا مسئلہ جیسا کہ آپ نے کہا یہ ہی تھا مادی اعتبار سے جناب عبد المطلب کے پاس اتنا بڑا لشکر اتنے بڑے اوزار اور ہتیار نہیں تھے کہ اب رہا جیسے بڑے لشکر کا مقابلہ کرتے ہیں تو پہلے تو یہ مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر جناب عبد المطلب اب رہا کے مقابل میں آ جاتے تو یہ جنگ اب رہا اور جناب عبد المطلب کے ہو جاتی ہے جبکہ جناب عبد المطلب یہ باور کروانا چاہ رہے تھے کہ اس اب رہا کو الہی طاقت کا پتا چل جائے وہ جو اس گھر کو اس معمولی گھر سمجھ رہا ہے اور اپنے گھروں کو اہمیت دے رہا ہے اسے پتا تو چل جائے کہ یہ جھگڑا میرا اور اس کا نہیں ہے بلکہ خدا کا مسئلہ ہے اور اب رہا سمجھ جائے کہ الہی طاقتیں ہوتی کیا ہے اور وہی گھر خانہ خدا بنتا ہے جسے خدا اپنے لئے پسند کرتا ہے ہر گھر خانہ خدا نہیں ہو سکتا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اگر اس زمن میں گفتگو پیش کی جائے تو پروردگار عالم نے ابابیلوں کو بھیج کر اپنے طاقت کا مظاہرہ بھی کروایا اپنے دشمن کی مثلا ہوش بھی ٹھکانے لگا دیئے کہ اگر کوئی ایسا اقدام آئندہ بھی اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا لیکن ساتھی ساتھ پروردگار عالم نے ہاتھیوں کے لشکر کا مقابلہ چھوٹے سے جانور کے ذریعے سے کر کر بتا دیا کہ یاد رکھو جب خدا انتقام لینے پر آتا ہے تو پھر قد و قامت نہیں دیکھے جاتے طاقت و قوت نہیں دیکھی جاتی مال اور دولت نہیں دیکھے جاتے بلکہ اگر کام تمام کرنے پر آ جائے تو چھوٹا سا جانور بھی ہے جو بڑے بڑے لشکروں کو تباہ اور برباد کر کے لکھ سکتا ہے اور یہ نظیر پورے تاریخ میں کہیں نہیں ملتی کہ چھوٹی سی طاقت نے جو ہے اتنے بڑے لشکر کو تباہ اور برباد کر دیا جناب عبد المتعلی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کم سے کم یہ ابراہ دیکھتو لے کہ خدای طاقت ہوتی کیا ہے خدای طاقت کا مزاج کیا ہے اور اسی کے ساتھ شاہد جناب عبد المتعلی یہ بھی بتلانا چاہ رہے تھے کہ انسانی دعاوں میں کتنا اثر ہوتا ہے اگر زبان زبان پاک ہو راستہ راہ حق ہو تو پھر دعا سے نکلے ہوئے کلمات بھی دعا کی شکل میں بارگاہ خداوندی میں پہنچتے ہیں اور ادھر کلمات ادا نہ ہوں ابابیلوں کا لشکر آ جائے تو دعا کی قبولیت ہی کا تو باعث ہے کہ ادھر کلمات ادا کیے اور لشکر آمادہ ہے تو اس قسم کے بہت سی وجوہات ہیں جو ہو سکتی ہے جس کی بنا پر جناب عبو طالب نے خود دفاعی حملہ نہیں کیا بلکہ پروردگار پر معاملے کو چھوڑ کر اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ خدای طاقتوں کا مظاہرہ کروانا چاہا اور یقین مانیے چونکہ ہم جناب عبو طالب علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو جو کام ناظرین بھی غور کریں گے جو کام والدین کرتے ہیں اپنی زندگی میں کہی نہ کہی ان کاموں کا اثر بچوں کی زندگی پر ضرور ہوتا ہے ہر صورت میں ہوتا ہے اب مثلا بچے کی تربیت میں والدین نہیں معلوم صبح سے شام تک کتنے جھوڑ بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ سوچتا ہے کہ ان میں بچے کو بے عقوب بنا لیا ٹھیک ہے وقتی تو خاموش ہوگا بیٹا یہ دلا دیں گے دلایا نہیں وقتی خاموش لیکن یہ باتیں کہیں نہ کہ اس کے ذہن پر اثر انداز ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے تو جب وہ آج یہ دیکھتا ہے تو اس کی یہی بیس بنتی ہے اور کہی جانے کے بعد پھر بھی وہ جھوٹ کا سارا لیتا ہے ایسا کریں گے نہیں کرتا تو والدین کو مرلہ تربیت میں ان باتوں کا خاص خیال لگنے ضرورت ہے کہ ہم بچہ سمجھ کر ایک کام انجام تو دے رہے ہیں کہ اگر روایتیں آپ دیکھتی ہے تو یہ بچہ جب سے شکم مادر سے آنکھ کھول کر دنیا میں آتا ہے وہ چیزوں کو محسوس کرنے لگتا ہے بے شک کرتا ہے اور اگر نہیں کرتا تو محبتوں کو کیسے دیکھتا ہے فلا کے پاس جائے گا فلا کے پاس نہیں ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہ محبت کو در کر رہا ہے تو اس کے حصیات کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو کئی نہ کئی بچوں کے اوپر والدین کی زندگی کی حصرات مرتب ہوتے ہیں اور اگر یہ زندگی جناب عبد المطلب علیہ السلام کی ہے تو ان کی اولاد پر یقیناً اس کا حصر ہوا ہوگا اور انہی اولاد میں سے ایک جناب عبد المطلب بھی ہے اگر یہ حالات جناب عبد المطلب کے لیے ہے تو کئی نہ کئی بیٹوں میں یہ قوتیں یہ صلاحیتیں یقیناً آئی ہوگی تو پھر یہی سے ہم جاننا بھی چاہیں گے کہ اس فیل جناب عبد المطلب کا دعا کرنا عبابیل کا لشکہ را جانا اس فیل کا جناب عبو طالب علیہ السلام کی زندگی اس پر کچھ اثر ہوا اور آپ کی بھی زندگی میں کچھ ایسے حالات آئیں جس کی بنا پر آپ نے کچھ ایسا کام انجام دیا ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اتمنان نفس یہ جو ہے بہت اہم بات ہوتی ہے کہ انسان کسی پر بھروسہ کر کے اتمنان نفس کر لے یعنی جیسا بھی میں نے آپ سے کہا جناب عبد المطلب کرے خدا کا گھر ہے خدا حفاظت کرے گا اگر حفاظت نہ کرتا تو کتنی بڑی بیزتی تھی کہ آپ نے کہا اور کچھ نہیں ہوا دشمن اپنا کام کرے چلا گیا دشمن مذاقہ بھی ہو جاتا ہے اور تاریخ لکھ دیتی اس بات کو کیسا کہا تھا یعنی نسلو اور پستو تک یہ بات چلی جاتی اتمنان نفس انسان عقیدے اور عمل کے بنیاد پر ہی پیدا کر سکتا ہے جو اتمنان اور جو مثلا سکون جناب عبد المطلب کیا دیکھنے میں آیا یہی سکون اور اتمنان بارہا جناب ابو طالب علیہ السلام کی زندگی میں دیکھنے میں آیا اب دیکھیں ایک مورد کا تذکرہ کرے تاکہ بات ہماری جو ہے وہ واضح ہو جائے اگر آپ گوھر کرتے ہیں جب قریش آنے لگے بار بار رسول اللہ کی شکایتیں لے کر جو جو تو کہا کہ جو ہے وہ واقعا اللہ کا نبی ہے اور مان لینے چاہیے باتیں تو مسئلہ یہ آیا کہ کوئی ایسی خبر یہ ہمیں دیں کہ جس کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے یعنی غیب کی جسے کہہ لیا جائے ٹھیک اور اگر وہ خبر ان کی صحیح ہوگی تو پھر ہم مان لیں گے ایسے تو بہت سے موجزات دکھا ہے رسول اللہ نے جو نہیں ماننے پر آتا ہے تو کبھی نہیں مانتا نہیں مانتا صحیح بات ہے لیکن پھر بھی یہ بات جناب ابو طالب نے بھتیجے سے کہی اچھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چچا جان ان سے جا کر قید ہی دیئے کہ قریش والوں نے جو دستاویش تیار کیے ہیں ہمارے خلاف اچھا کہ وہ یہ یہ کام کریں گے یہ یہ کرنا ہے کئی دن کی میٹنگ کے بعد کئی دن کی زہمتوں کے بعد اور کئی جلسے انعقاد کرنے کے بعد جو اس نتیجے پہ لوگ پہنچے ہیں اور انہوں نے پورا جو دستاویش تیار کیا ہے کہ یہ یہ کرنا ہے انہوں نے اس دستاویش کو جہاں رکھا تھا اس دستاویش کو دیمک کھا گئی ہے اچھا یعنی وہ تحریر جو سب لکھا ہوا تھا اسے دیمک کھا گئی یہ تو بات ہی نا کہ آپ علم غیب کی خبر دے دیں تو جہاں ایسی بات ہے کسی کے خلاف آپ کام کرتے ہیں اس کے سامنے تو نہیں کریں گے پلان پہلے کیا جاتا ہے تو یہ جلسے رسول خدا کے خلاف جو کیے جارے تھے میٹنگ کے جلسے اور اس کو دستاویش کی شکلی میں جو تحریر کر دیا گیا تھا لکھ دیا گیا تھا ان دستاویش کا تذکیر رسول اللہ کرتے ہو کہہ رہا ہے کہ چچا ان سے کہہ دیجئے کہ دستاویش کو جو ہے وہ دیمک کھا گئی ہے جناب ابو طالب آئے اب یہاں سے عقیدہ اور ایمان دیکھئے کتنا مستحکم اور کتنا عقیدہ چھوٹا بچہ ہے اور یہ کلام کر رہا ہے کہ ان دستاویش کو دیمک کھا گئی ہے جناب ابو طالب اس ذات کا نام ہے جو ایک باشخصیت یعنی باعثر شخصیت تھی لوگ احترام کرتے تھے اور لوگ آپ کی شخصیت کو مانتے تھے اور آج جناب ابو طالب رسول اللہ کی گفتگو پر کہ جبکہ بچپنا ہیں بھی اس اتمنان کے ساتھ آ کر یہ خبر کو فارق قریش کو دے رہے ہیں اچھا اتمنان قلب نہیں ہے صحیح بات ہے اگر یہ بات غلط ہو جاتی ہے خبر غلط ہو جاتی ہے تو شخصیت جناب ابو طالب دعو پر لگ جائے گی صحیح بات ہے بلکل مجروح ہو جائے گی لوگ مذاقعہ اڑائیں گی بچے کی بات پر حرصہ کیا اسے بچے کے ساتھ میں لیکن یہیں سے عقیدہ اور ایمان ہیں کہ وہ جو جملین بچپنے سے نبی نبی ہوتا ہے اس عقیدے کو لے کر بھی اگر گفتگو کی جائے تو جناب ابو طالب یہ سمجھ چکے تھے بخوبی کہ میرا بھتیجہ جو کلام کرتا ہے وہ بغیر وئی کے بغیر سوچے سمجھے بغیر علم الہی کے نہیں کرتا اسی اتمنان سے آئے اور آنے کے بعد کفار قریش سے کہا کہ جو دستاویز تم ہمارے خلاف یعنی بھتیجہ کے خلاف تیار کر چکے تھے جا کر دیکھو ان دستاویز کو دیمک کھا چکا ہے اگر دیمک نے نہیں کھایا ہوگا اب دیکھی یہ دعویٰ ہے تو اس بچے کو میں تمہارے حوالے کر دوں گا اس بچے کو جس کی پرورش بڑی محنتوں سے کر رہے ہیں محنت ہی نہیں بلکہ جناب عبد المطالب کی وسیعت تھی کہ بیٹا ابو طالب تم ان کی پرورش کرنا تو باپ کی وسیعت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری ہے تو پرورش میں مدتو آغوش میں رکھا اپنی ریاست اپنے گھربار کو چھوڑا دشمنوں سے بچایا دشمنوں سے بچایا اس ساری محنتوں کے بات آج اس نے یقین اور اتمنان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات صحیح نہیں ہوئی تو میں تمہارے حوالے کر دوں گا اگر حوالے ہی کرنا تھا تو پہلے مرحلے میں کر دیا ہوتا لیکن اتمنان سے دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس قدر عقیدہ اور ایمان اور سکون قلب تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ یقیناً صحیح ہے اور وہ خبر ہو کر ہی رہے گی تو یہ اتمنان جو آج جناب ابو طالی علیہ السلام کے پاس ہے وہی وارا اتمنان ہے کل جو جناب عبد المطلب کے پاس تھا کہ خدا کا معاملہ ہے خدا اسے دیکھے گا یا رسول اللہ کا مسئلہ کر اللہ کا رسول کہہ رہا ہے تو بات ہو کر رہے گی یہ باتیں معرفت اور ایمان کے ساتھی کی جا سکتی ہیں سکون قلب معرفت اور ایمان کے ساتھی آ سکتا ہے ہر کوئی اتنی آسانی سے ایمان کو حاصل کر کے جو ہے اس قسم کے سکون اور اتمنان حاصل نہیں کر سکتا ہے بہت خوب بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں سبحان اللہ بہت ہی بہتر علمی اور معرفت سے بھری ہوئی گفتگو ناظرین آپ تک پہنچ رہی ہے مگر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو جواب ہو اسی میں سے کوئی سوال نکال کر کے آگا کے خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ ایک تسلسل ایک سلسلہ جاری رہے اور کڑی سے کڑی ملتی رہے رابطہ ٹوٹنے نہ پائے تو آپ کے اسی جواب کے ذریعے پھر ایک سوال اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس اپیسوڈ کا یہ آخری سوال ہوگا کہ جب اتنے بائیمان تھے اور اتنے متقی اور پرہزگار تھے اور اتنا زیادہ عقیدہ تھا ان کا بلند تو پھر بھی اس زمانے سے لے کر کہ آج تک میں محسوس کرتا ہوں کیونکہ بہت سے فرقے ہیں جو جنابی ابو طالیب علیہ السلام کو اس میعار پہ تو جانتے ہی نہیں بلکہ کسی ایسے میعار کی طرف نشاندہی کرتے ہیں جس کی طرف ایک مسلمان کھڑا ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں کہلاتا یعنی بائیمان نہیں تھے ایمان نہیں تھا اسلام پہ اور کلمہ اور لا الہ الا اللہ وغیرہ یہ سب نہیں پڑھ ہی ہوئے تھے کیا کہیں گے آپ دیکھئے گفتگو جو ہے وہ بڑے سنگین مرحلے میں ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں بات پیش کرتا ہوں دیکھئے مسئلہ یہ ہے جناب ابو طالب کی شخصیت جیسے میں نے بھی آپ کی خدمت میں بات پیش کی کہ صرف ایک شخصیت نہیں تھی با اثر شخصیت تھی با اثر شخصیت اس لیے کہ یہ وجہ تھی کہ کفار قریش ہو یا دوسرے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب آپ کی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں اس با اثر شخصیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حالات اور نزاکتوں کو دیکھتے ہوئے عملی اقدام اٹھانا یہ انسان کی عقل اور فراست کی دلیل ہے بے شک اب آپ یہاں سے غور کیجئے اگر جناب ابو طالب اگر یہ مان لیا جائے اگر اچھے کہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ مثلا مسلمان تھے کے نہیں تھے کلمہ پڑھا کے نہیں پڑھا اب اگر یہ مان لیا جائے اگر یہ کہتے ہیں ابتدائے بیشت میں جناب ابو طالب کا مثلا اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرنا یہ آپ کی عقل و فراست کی دلیل ہے اچھا اگر مثلا کھل کر جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے ایمان کا مظاہرہ کر لیتے تو جو قریش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن بن چکے ہیں وہ جناب ابو طالب کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں اکثر کوشش یہی ہوتی ہے جڑکار دو شاخے اپنے آپ کے ختم ہو جائے گی تو جو دشمنی رسول کے حوالے سے تھی وہ جناب ابو طالب کے حوالے سے پہ آتی نتیجہ جو اقدامات یہ رسول اللہ کے لیے اٹھا رہے تھے وہی اقدامات جناب ابو طالب کے لیے اٹھا تھے صحیح بات اور کتنے مورد آپ غور کیجئے آئے جہاں یہ لوگ جناب ابو طالب کو ایک ذمہ دار شخص سمجھتے ہوئے شکایت لے کر آئے ہیں ہاں ہاں سمجھا دیجئے آپ ہاں سمجھا دیجئے وہ لوگ سمجھتے تھے شاید یہ ابھی اس ایمان پہ نہیں ہے جی بالکل آپ یہ دیکھیں یہی اقلمن ہے ہر اقلمن جیسے آپ اس وقت کر رہے ہیں ہر اقلمن اور دانشمن یہ فیصلہ کرے گا اگر وہ مثلا سارے مسائل کو حقیقی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو ہاں تو شکایت لانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابو طالب ابھی ان کو بھروسہ ہے کہ ہمارے مسئلے میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں شاید کہیں نہ کہ یہ بھی ہمارے طریقے سے ہے سمجھے لیکن اگر شروعی سے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا ہوتا تو یہ شکایت نہیں کرنے آتے یہ جنگ کرنے کے لئے آ جاتے ہیں اور جنگ کرنے آتے تو رسول کا بچپن تھا اسل دین رسول اللہ کو پہنچا جناب ابو طالب کو نہیں پہنانا تو اسلام جتنی تیزی سے اس طریقے کار سے پھیلائے اتنے طریقے کار سے اس سلسلے سے نہیں پہنچ سکتا تھا یعنی یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے پچیس سال تک امام علی علیہ السلام قوت طاقت ہوتے ہوئے بھی خاموش تھے بہتر جو طریقہ تھا وہ اپنایا گیا بالکل اپنایا گیا تو یہ اکدم مدبرانہ جناب ابو طالب کے طریقے کار تھا کہ اپنے ایمان کو مغفی رکھتے ہوئے دونوں درمیان میں ہو کر بات کریں نتیجہ کیا ہے جو تشدد پسند تھا وہ تو کبھی نہیں سنتا رسول اللہ کی لیکن جو نیوٹرل طبقہ تھا اسے جو ابو طالب کے شخصیت کو دیکھتے ہوئے آتا تھا رسول اللہ کی گفتگو سنتا تھا اور رسول اللہ کی گفتگو سننے کے بعد مسلمان ہو جاتا تھا جی یہ تو ہے تاریخ تو یہ جو کردار اہم رول ہے یہ بیچی کڑی جو بنے ہوئے ہیں یہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہے اگر جنگیں لات دی جاتی رسول اللہ پر بچپنے سے ہی جنگیں میں اچھے خاصے وقت جو بیچ جاتا ہے ہمیں جہاں تک لگتا ہے اور ہمیں ایسے ناظرین جنہوں نے ہسٹری پڑھا ہوگا اس وقت جنگ کرنا بھی مشکل کام تھا جب جوانے میں تین سو تیرہ لوگ خالی تھے ہیں تو وہ تو بچپنہ تھا بلکل شروعات کی تھی کیسے جیتے یقیناً اکثریت ان کی تھی ابھی تو آغاز سلام تھا اب غور کر رہے ہیں تو یہ جو کھلم کھلا مخالفت ہی ہوتی اس مخالفت کو اپنی مدبرانہ انداز سے جناب ابو طالب روک کر رکھے ہوئے تھے یا یوں کہہ لیا جائے جس توفان مخالف میں تحریک رسول اللہ بھیجاتی اس توفان مخالف کو جناب ابو طالب اپنے اس تدبیر سے روکے ہوئے تھے اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے تدبیر نہیں بلکہ حکمت عملی ہے کہ اگر یہ حکمت عملی کا استعمال نہ کرتے تو شاید اتنا بڑا کام جو رسول اللہ نے کر دیا وہ کام کبھی نہیں کر پاتے پھر نتیجہ کیا ہوتا اور اس کی وجہ یہ رہی کہ مثلا قریش یہ تو دیکھ رہے تھے کہ جناب ابو طالب جو ساتھ دے رہے ہیں مثلا روک رہے ہیں کام کر رہے ہیں اس ساتھ تو سمجھ میں آیا تھا کہ ساتھ دے رہے ہیں لیکن کوئی ان کے پاس واضح دلیل نہیں تھی کہ جناب ابو طالب جو ہے اسی عقیدہ کے مالک ہے تو واضح دلیل جب تک نہیں ہوتی کوئی مخالفی مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا لہذا کہیں نہ کہیں مجبور تھے کہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے تو وہ رکاوٹیں جو اسلام کے ظاہر کرنے کی بناور پیدا ہو جاتی ان رکاوٹوں کو جناب ابو طالب اس طریقے سے روکے ہوئے تھے اور اس انداز سے اسلام کی خاموش تبلیغ کر رہے تھے اور لوگیں سمجھ رہے تھے کہ اس طریقے سے جناب ابو طالب تو ہو سکتا ہے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ایمان کو اپنے ظاہر نہیں کیا تو عقل مند وہی ہوتا ہے جو حالات اور نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے معاملات کو مکمل کر دے تو یہ جناب ابو طالب نے اگر ایسا عملی اقدام اٹھایا بھی ہے تو مسئلتوں کے طرح اٹھایا ہے جو واقعا حق شناس ہے حق کو پہچھانا چاہتا ہے وہ اس تاریخ کو دیکھنے کے بعد ان باتوں کا جائزہ لے سکتا ہے اور اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے بہت خوب سبحان اللہ بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں ناظرین وقت ضرور تمام ہو چکا ہے مگر یہ سلسلہ انشاءاللہ بھی آپ کے خدمت میں جاری رہے گا جناب ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے سے عظیم گفتگو کا سلسلہ ہم آپ کے خدمت میں اس لیے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں تاریخ کے حوالے سے یہ بات آ چکی ہے یا بھر دی گئی ہے ڈال دی گئی ہے زبردستی لوگوں کے ذہنوں میں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام بائیمان نہیں تھے مسلمان نہیں تھے اور بھی وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں ہیں مگر جب تاریخ کو صحیح طریقے سے حق بات آپ کے خدمت میں ایک اٹھا کر کے ہم پہنچا رہے ہیں یقیناً سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے اور یقین کرتے ہیں کہ آپ ان تمام باتوں پر سوچیں گے سمجھیں گے اور الحمدللہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو جناب ابو طالب کو صرف ابو طالب نہیں کہتا بلکہ اسی بینہ پر جو باتیں ابھی ہم لوگوں نے سنا علیہ السلام کہتا ہے تو ناظرین اپنی گفتگو کو ہم یہیں پر تمام کر رہے ہیں انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے تو کچھ اور اہم ترین سوالوں کے جوابات تاریخ کے حوالے سے آپ تک پہنچائیں گے ہمیں دیجئے اجازت ہمیں دیجئے اجازت مساءاللہ سنسوس موسیقی